دوستو ہائی کولیسٹرول آپ کو معلوم ہے اگر بلڈ میں کولیسٹرول کی ماترہ ہائی ہوتی ہے تو وہ ہارٹ کی بیماری بناتی ہے اور کولیسٹرول ہے کیا چیز یہ فیٹ ہے ایک طرح کا اور یہ فیٹ کا کام کیا ہے بہت سارے باڈی میں جو ہارمونز بنتا ہے اس میں کولیسٹرول جڑ ہوتا ہوتا ہے سیل وال بنانے میں ہوتا ہے پر یہ کولیسٹرول اگر کھون میں زیادہ ہو تو یہی مارنے کا کام کرتا ہے جیسے بولتا ہے آگ سے ہم رسوی بنا سکتے ہیں پر آگ اگر پورے آوٹ آب کنٹرول ہو جائے تو پورے بلڈنگ کو جلا سکتا ہے ویسے ہی کولیسٹرول کام کی چیز ہے پر جہاں بلڈ میں زیادہ ہونے لگا یہ ڈیپوزیٹ ہونے لگتی ہے ہارٹ میں جب ڈیپوزیٹ ہوتی ہے وہ بلوکیج کو بڑھاتے رہتی ہے اور ایک دن وہ ڈیپوزیٹ جب بریک کرتا ہے کلوٹ آتی ہے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہے تیس پرسنٹ ڈیٹس ہارٹ اٹیک سے ہوتی ہے اب آدمی بولتا ہے سر میرے کو تو پتا تب چلا جب ہارٹ اٹیک ہو تو اب تو بہت لیٹ ہو گیا تو ہم آپ کو آج بتانے والے کیا کیا سائنس آپ کے پیروں میں ہوگی جس سے آپ کو سسپک کرنا چاہیے کولیسٹرول ہائی تو نہیں ہے بلڈ میں ہارٹ بلوکیج تو نہیں اور ہارٹ میں تو پہلا ہے کولڈ فیٹ این لگز اگر آپ کے ہارت پیر بہت زیادہ تھنڈا رہتا ہے تو آپ یہ سائن ہوتا ہے پیریفرل آرٹری ڈیزیز مطلب کولیسٹرول جب ہارٹ میں جمتی ہے ہارٹ کے ٹیوبز میں تو پیروں کی ٹیوبز میں بھی جمتا ہے اور وہ پیروں کو تھنڈا کرنے رکھتا ہے اگر آپ کو دیکھتا ہے ہر دن پیر تھنڈا رہتا ہے تو آپ جرور کولیسٹرول چیک کرائیے اگر یہ دیکھتا ہے کہ ہائی کولیسٹرول کے وجہ سے آپ کے پیروں کی سکین کی کلر چینج ہو رہی ہے وہ تھوڑا پیل سا ہونے لگ رہا ہے تو پیل مطلب تھوڑا وائٹ وائٹ سا ہونے لگتا ہے ہر وقت تو یہ سمجھ لیجے کہ آکسیجن پورا مل نہیں رہا ہے اس کا مطلب ہو سکتا ہے پیروں کی ٹیوبز میں بھی کولیسٹرول جم گئی ہو اور سپیشیلی اس کو اگر تھوڑا سا پیر کو ہنچا کر دو تو ایک دم پیل سا ایک دم وائٹ سا ہو جاتا ہے تو یہ آپ سمجھ لیجے کہ بھئی یہ آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہونے کا سائن ہے اچھا لگ پین جب بھی آپ چلتے ہو یا جوگنگ کرتے ہو یا واکنگ کا سپیڈ بڑھاتے ہو اور پیر میں درد ہونے لگ جائے تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ ہو سکتا پیر کو بلڈ نہیں مل رہا ہے اور یہ پیروں کے ٹیوبز میں بھی کولیسٹرول کی جماوٹ ہونے لگ گئی ہے تو اس کے لیے آپ کو پھر سے کولیسٹرول چیک کر لینا چاہیے اگر کولیسٹرول ہائی ہے تو ہاتھ کا بھی چیک اپ کریے چوتھا چیز جو کولیسٹرول ہائی ہونے سے ہو سکتا ہے وہ ہے پیروں میں جب بھی آپ چلیں گے فیریں گے تو یہ کلائمبنگ کریں گے تب یہ ہوتی ہے کریمپ جب بھی ہم لوگ رات کو سوئے رہتے ہیں اور سڈنلی کریمپ ہونے لگ جائے کریمپ مطلب پورے مسلز کا جھکڑن اور نیند کھل جائے تو ایسا اگر بار بار کریمپ ہو رہا تو یہ سمجھ لیجئے ہو سکتا پیروں کی ٹیوب میں بلوک ہو گئی ہوں تو اگر کریمپ بار بار ہو رہا ہے تو آپ جرور کولیسٹرول کو چیک کرائیے پانچوں جو ہے پیروں میں السر السر جب آتی ہے السر مطلب گھاؤ جب بھی پیروں کو بلڈ سپلائی نہیں ملتی ہے جس کو ہم لوگ پھر سے پیریفرل آرٹری ڈیزیز بولتے ہیں تو پیروں میں ٹوز میں ہیلز میں اور انگلیوں میں یہ جو ہے ان میں آپ کو بلڈ سپلائی نہیں ہونے کے وجہ سے وہاں پہ گھاؤ ہو جاتی ہے وہاں پہ کریک ہو جاتی ہے اور وہ جلدی ہیل بھی نہیں کرتی ہے تو آپ کو کولیسٹرول چیک کر لینا چاہیے اور کولیسٹرول اگر ہائی ہے تو آپ جرور ہارٹ کے لیے چیک اپ کرائیے دوستوں یہ پانچوں سائن میں سے کوئی بھی سائن ہو تو آپ جرور کریے ایک چھٹھا سائن اور ہو سکتا ہے وہ ہے ویک پلس یہ ہاتھ میں آپ دیکھ لیجئے آپ کا پلس اگر 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 ہی کمجور ہے جائنی رہا ہے بہت ہلکا ہے یا پلس میں سو رہا ہے تو آپ جرور کولیسٹرول چیک کرائیے تو دوستوں ایسے تو کولیسٹرول اندر بلڈ میں زیادہ ہو تو آپ کو کوئی پتہ نہیں چلے گا اور جو لوگ چیک نہیں کراتے ان کو سالوں سال زیادہ رہتا ہے جب ہارٹ کی بیماری ہوتی ہے تب پتہ جلتا کولیسٹرول ہائی تھا تو آپ کولیسٹرول اگر چیک کراتے ہیں تو پہلے ہی پتہ چل جائے گا پر یہ سائنس اگر ہو تو آپ جرور کولیسٹرول چیک کرائیے دوستوں میرا نام ڈاکٹر بیمال چھا جڑ ہے آپ کو معلوم ہے ہارٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ بینہ بائی پاس بینہ انجوپلاسٹی اور ہارٹ اٹیک کو روکتے ہیں اور ہم ایسا ہابی آپ کو بہت ساری انفارمیشن ٹائم ٹو ٹائم دیتے رہتے رہیں اور آپ جرور ان کو سنیے اور کوئی بھی ہارٹ کا پیشنٹ کو اس کے بارے میں سنائیے اگر آپ میرے سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن ہماری کنسلٹیشن ایویلیبل بھی ہوتی ہے اور دلی کلکٹا بومبی بینگلو اور ان سب جگہ میں ہماری اوپی ڈی بھی ہوتی ہے جہاں پہ آپ ہم سے مل سکتے ہیں